بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب بھی رہے ہیں کہ آپ سب بھی رہے ہیں اللہ پاہ ہم سب کو بھی سمائے میں رکھیں اور اس دنوہ کے ساتھ آج کا یہ بلوگ شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سہری کا ٹائم ہے میرا سہری بنا رہی ہے میں دہجت کی نماز سے فارغ ہو چکا ہوں اور میری طرف سے میرا طرف سے آپ سب کو چودمہ روزہ چودمہ روزہ کی سہری بہت بہت مبارک اللہ پاہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان کریم کی برکتیں سعادتیں لٹنے کی توفیق عطا فرمائے تو ابھی سہری کہاتے ہیں اس کے بعد جب نماز فجر کا ٹائم ہو جائے گا نماز فجر ادا کریں گے تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا سلسلہ میں نے فولڈ کر دیا ہے یہ در ہی نماز فجر ادا کر لوں گا اممہ جی کے پاس باجی کے پاس آیا ہوں اور باجی نے مشین نکال کر رکھی اس کے ساتھ پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا اممہ جی نے سختی کیا ہے باجی کہہ رہے تھے کہ میں نے مونگ پھلی لگا نہیں ہے اب مونگ پھلی لگا کے تو سار یا گرمیاں پھر جو نا وہاں پی ہوگا دھما دھم لڑ کری خیر سرسلہ میں نے کھرنا چاہاں اوہ گاندے جامنے میں نے میں نے کھرکا پھر جو نا میں نے یہاں پھلی لگا میں ساری بھو آشنی صرف کھیل رکھنی سرسلہ میں پھلی لگا سردی آلی سبزی پھر ہوتے رام لالے سردی آلی صرف کھیل رکھنی جی جی دھو پانی پہندہ رویتے ہیں بہتے لائے تانیہ بیج ہے یہ تانیہ اوہ سردیں آلا بین ہی ہے یہ بین سردیں آلا بین ہی ہے اچھا یہ میں اس طرح بیج دی نہیں ہے میرے کل بیج کونی اسی یہ آگاں آدھ گرم گا تاکی رہی ہے نہیں اچھا یہ اوہی بین اچھا اچھا یہ ادھر میں میرا دبے چوانتے سال دو پانچا وہ بیج ہے وہ بیج ہے میں نے جا کے نا لانا کیسے نا کوئی بارٹنگا پہنی آنے میں نے کتھے بارٹنگا آنے میں نے کتھے بیج ہے کہ میں نے کتھے بارٹنگا ہوں کہ آپ نے کتھے بارٹنگایاں نے کتھے بیج ہے جا وہ مجھے بارٹنگا پرلے پاس ہے السلام پرلے پاس ہے میں نے پانچاو کریں تو جاں کوئی بہتے ہیں آیا وہ نہیں صرف اپنی باؤیرین فیاجے جڑییں ہی تھے رکھے اندھوں ساتھ کتھے بھیر وادریں ہاں صرف اینی بڑی ہے میں نہیں باس باس گرمیاں جو تھے گوڑیاں کرنیاں سوکنیاں دور سے نسیدت کے لئے اتینیاں نے بڑھنا سوننا انہیں دے جاناں دے جاناں دے جاناں دے جاناں دے جاناں پانی لاشدیاں بارش زوروں کی بارش محرم تو پاڑے بھی بارش پہنجی مسلا دھار مواند کئ للا recent عشق ماہ جیئرہ مواند کامت کاب دیت من ماں جیرہو تکا پ دے ماں جو قسمت نصیب کا ہے نا وہ ان بارشوں کے بارد بھی ربطالہ نے دینا ہے ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے ابھی چارے میں اور ہمیرا مجی اور بائجی سنوڑ کے پاس اور پھر آ کے نماز اثر ادا کرنے عارش ہوئی ہے ابھی بادل کچھ کچھ غائب ہونا شروع ہے ابھی بھی فولی غائب نہیں ہوئے ساڑی کا ٹائم بس ہونے والا ہے چھے بج کے بائیس منٹ ہو گئی بائی مناور آئے ہوئے تھے تو بیٹھے اثر کی نواز تو بات اثر کی نواز پڑھی تو بھائی مناور آئے پانی لینے پھر بیٹھے گابشک لگاتے رہے کچھ حالات حاضرہ پر تفسرہ کرتے رہے اے کیا چل رہا ہے موسم کی حال مل کی صورتحال تو اس طرح ٹائم پاس ہو گیا ابھی مرزو کرتا ہوں اور تب تک ہمیرا جو ہے نا وہ دسترخان اس تاریخہ جنب تجار کر لیتی میں پہلے میں سکر زہاری چیزیں ماشاءاللہ ہمیرا نے مسترخان پر رکھتی ہیں پھر سارے بہن میں کہتے ہیں کہ ازی بھائی اتنی جگہ ہے آپ پھر بھی بیٹھ پہ بیٹھ کی کرتے ہیں بیٹھ پہ نا تھوڑا سا ایزی محسوس ہوتا ہے بہنسبت چیئرز پہ کیونکہ اس طرح میں بہت سمجھ لے کے نکاہت ہو جاتی ہے تو بیٹھ پہ میں زیادہ ایزی محسوس کرتا ہوں گا احمد اللہ اتنی جگہ ہے کہیں اور بیٹھ کے بھی افتاری کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے ایزی محسوس ہوتا ہے افتاری کا دسترخان الحمدللہ ہمارا سادہ سا اللہ پاکس میں برکت آلے ہم ایرابی آجاتی ہے تو پھر ہم پہلے دعا مانگا کرتے ہیں اس کے بعد جب صدا افتار آدین تو پھر ہم افتار کرتے ہیں ہمیرا نے نہیں کھانی ٹکیاں کچھ باجی کو دیکھ آئے ہیں اور کچھ تین یہ میرے لئے ہمیرا کا پیٹھ شریف خراب ہے میدہ یہ سالن جس دن کی وہ بھینڈیوں والا مسئلہ پنایا ہے یہ بڑا ڈر لگنے لگ گیا ہے میں نے کہا ہمیرا کو کہ کوشش کیا کرو کہ آلو انڈا یا ڈالے یا اگر کچھ کر لگے تو تیسی محسوس ہوتا پرنا یہ جو سبزیں ہیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ تازی سپریے ہوئی ہوتی ہے اور دوسرے دنگیاں وہ منڈی میں آ جاتی ہیں سبزیں بس اللہ معاف کریں تقریبا چارپ بجے کا ٹائم ہے رات میں ملوک پورا نہیں کر پیا تھا ایک دو میں یہ دکیت خراب تھی اور دوسرا جہنا انٹرنیٹ ایشو چار بچ کے پانچ منٹ ہے سہری تیار ہے سہری کھاتے ہیں نماز ادا کیا سہری شپلیں اور ابھی سہری کھاتے ہیں اللہ پاک اللہ شکر ادا کرتے ہیں میں آیا ہوا تھا پانی چھوڑنے اس ٹائم پانی چھوڑ جاتا ہوں شام کو پھر جانب وہ نہیں بنتی مشکل دوسرا سامان پہ ہوتا ہے تو پاس سے گزر آتا گندم کے پاس سے گزر آتا تو آوازیں آ رہی ہیں پٹک 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 کی میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں اچھا جی آوازیں یہ ہیں کہ کل بھی دھوپ لگی تھی تھوڑی بہت اور آج بھی دھوپ ہے تو یہ اوپر جو بالیاں ہیں نا یہ چٹک رہی ہیں بالیاں چٹک رہی ہیں اور نیچے سے بلکل گندم کے جو پودا ہے نیچے سے وہ ہرا ہے تو اب سین یہ بننا ہے کہ بالیاں چٹک کے دانیں گر جانے ہیں اور جو نیچے پودا ہے نا گندم کا یہ نہیں سوک نا تو یہ بڑی مشکل بن جانے ہیں یہ آپ کو آواز سنائی دے رہی ہوگی آوازیں سنائی دے سکتی ہے یہ آواز اس رزق کو سنبھالنا قسمت میں کرے اس طرح کے حالات ہیں نا موسمی حالات نے جس طرح کا مطلب کیا ہے زمین دار بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے